اسلام علیکم فرنڈز آج نواز شریف کو چھے ہفتوں کی زمانت مل گئی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سرمایہ دار اور جگیردار اپنی مرضی سے یہاں پر قنون بناتا ہے آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنے قیدی ہیں جو کس قدر موزی بیماریوں سے سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اپنی ایک ڈسپرین کی گولی کے لیے مر رہے ہیں لیکن جگیردار ڈاکٹر آسیم کوئی سرمایہ دار نواز شریف کوئی بیوروکریٹ اس ملک میں جب جیل جاتا ہے تو فوراں اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں فوراں اس کا علاج پر ان ملک ہوتا ہے یہاں پر اس کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ایک غریب آدمی کو جیل میں ہی رکھا جاتا ہے چاہے وہ ماری کیونے جائے اور امیر آدمی اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض نہ ہو جائے وہ اکیلا نہ ہو جائے وہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے تو جیل کیا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے کہ جہاں پر وہ تنہائی کا شکار نہ ہو یہ ہمارے لیے علمیں علمیہ ہے اور ہماری قوم پر ایک تماشا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ ہمارے جگیردار ہمارے وڈیرے ہمارے سیاستان ان جیلوں میں دیر تک نہیں رہتے کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کرون پر وہ زمانت پر چلے جاتے ہیں اب یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مزید طبی بنیادوں پر زمانت کے لیے ہائی کور سے رجوع کیا جا سکتا ہے آپ کو میں یہ بات گھنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اب جیل میں نہیں جائے گا کیونکہ چھ ہفتوں کے بعد انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور اگر پاکستان میں ہی رہنا ہے تو یہ بندہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس کا علاج ابھی چل رہا ہے چھ ہفتوں سے پہلے پہلے یہ کسی ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو جائے گا کہ یہ جیل جانے کے قابل نہیں ہے اور پھر چھ ہفتے یا دو ہفتے یا ایک ہفتہ پھر زمرت مل جائے گی اور پھر اسی تنسلسلہ چلتا رہے گا یہ ملک کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کیا یہ ہے پاکستان جس میں امیر اور غریب برابر ہوں کیا یہی قید عظم کا پاکستان ہے جس کے لیے جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی اور اس پاکستان کے لیے زدہ تر غریبوں نے ہی قربانیاں دی تھی اور پھر امیروں کے لیے اتنے قانون اچھے کیوں ہیں کیا اسی لیے یہ ملک بنا تھا کہ امیر کے لیے الگ قانون ہوگا غریب کے لیے الگ قانون ہوگا اگر اس کو چھوڑنا ہی تھا تو اس سے پہلے وہ قیدی چھوڑتے جو برسوں سے جیلوں میں میڈیکل بنیادوں پر سڑ رہے ہیں گل رہے ہیں جو ادھر سے ادھر سے ہر ہر سال ہر چھے مینے کے بعد ادھر سے ایک لاش نکلتی ہے کہ یہ بندہ فلاں بیماری سے فوت ہو گیا لیکن اس کو باہر نہیں نکالا گیا ایک دن کے لیے باہر نہیں اس کو زمنتبہ رہا کیا گیا لیکن یہاں پر جگیدار بیوروکریٹ اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں اپنی اپنی فیدے کے لیے جو قانون ضرورت ہو بن جاتا ہے اور غریب آدمی جو قانون مجود ہو اب اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قانون مجود ہے سپریم کورٹ کا پریسیڈنس ہے کہ تبی بنیادوں پر کسی بندے کو رہا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پریسیڈنس کسی آدمی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا آپ وکلا سے یہ درخواست ہے کہ اس بنیاد پر اپنے اپنے کلائنٹ کیس تیار کریں لیکن حضرت کے ساتھ اس ملک میں آپ کو آپ کلائنٹ کو زبانت نہیں ملنی کیوں نہیں ملنی کیوں کہ آپ کا کلائنٹ آپ کا کلائنٹ انسان ہے کوئی بروکریٹ نہیں ہے کوئی جگیردار کوئی وڈیرہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کا آپ کا کلائنٹ بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا بہت بڑا چگیردار ہے تو پھر آپ کو زبانت مل سکتی ہے جی جی مل سکتی ہے